اچھا یہ پلڑا ساتھ جائے گا نہیں پلڑا ساتھ نہیں جائے گا شاپر میں ڈال کے دیں گے بیورد یہ ناممکن بات ہے جی میرا خیال تھا کہ یہاں جس میں برطن میں ہم کوئی چیز ڈال کے دیتے ہیں وہ بھی ساتھ جاتی ہے تو ایسا ناممکن ہے جی آج اس کا ریٹ ہے چھے سو روپے مطلب آپ کو یہ شاپر میں ڈال کے دیا جائے گا ایک سو بیس روپے پر کے جی پڑتا ہے آپ میرے پیچھے دے سکتے ہیں جی اس حالت میں بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے سپیشل ویڈیو بنائی جاتی ہے اس کے باوجود اگر آپ جو ہے وہ اس کو لائک نہ کریں شیئر نہ کریں اس پر کومنٹ نہ کریں تو بیورد دل کو تکلیف ہوتی ہے آج جو ہے وہ آپ نے ویڈیو مس نہیں کرنی یہ اینڈ تک ہم نکالیں گے یہ ہے جی لاس تک صحیح ہے اچھا ہے اور یہ اس کی گرنٹی میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے یہ کھا کے نہیں دیکھا یہ کھٹا ہوتا ہے یا پھر میٹھا ہوتا ہے یہ بھائی کتنے کا پیش ہیں آپ یہ بھائی ہے ساڑھے تین سو اور وہ آرتی کہاں گئے ہیں جو روز نیلامی کر رہے ہوتے ہیں وہ آنے والے ہیں اور پھر یہ بکے گا تقریباً دو سوہ دو لازن فانہ دھائی سو یہ فیلحال ساڑھے تین سو روپے مانگ رہے ہیں بک گیا بک گیا باقی دو سو دھائی سو تک بکے گا اسلام علیکم جی میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ تقریباً جنوبی پنجاب پورے کے اندر بالا اور پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں لیکن جنوبی پنجاب کا کوئی بھی سیٹی کوئی بھی شہر جو ہے وہ بارش سے میس نہیں ہے آپ میرے پیچھے دے سکتے ہیں جی اس حالت میں بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے سپیشل ویڈیو بنائی جاتی ہے اس کے باوجود اگر آپ جو ہے وہ اس کو لائک نہ کریں شیئر نہ کریں اس پہ کومنٹ نہ کریں تو ویور دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کیلئے سپیشلی کام کیا جائے اور پھر بھی آپ اس کو جو ہے ریسپونس نہ کریں ویور دا آج کی ویڈیو ہماری کل سے بھی زیادہ زبردست ہونے والی ہے کل والی بھی آپ لوگوں نے شاید مس کی ہے تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے مس نہیں کرنی سکپ نہیں کرنی ویڈیو کو پورا لاز تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو مکمل اپ ڈیٹ کیا جا سے گئے اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے کہ ہم نے کر لیں گے سبسکرائب تاکہ ہماری ہاتھ نہیں آنے والی ویڈیو بھی آپ لوگوں تک بار وقت پہنچتی رہے اس سے زیادہ سستی سبزیاں بلکل ناممکن ہیں جی بلکل ناممکن آپ خریداروں کا رش بھی دیکھ سکتے ہیں جی ہمارے پاس آج ہے جی سنڈے اور سنڈے کی روٹین میں گرد و نوا کے تقریبا لوگ جو ہے وہ خود خریداری کرنے آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس حالت میں ہمارے خریدار گھوم رہے ہیں اس وقت اگر یہاں پہ مچھلیاں بھی چھوڑ دیں جائیں تو تقریباً ایک ہفتے تک یہ پانی خوش کی نہیں ہوگا اور ایک مچھلی جو ہے وہ ایوان کے جی کی ہو سکتی ہے اب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں جی ہم کریلے والوں کے یہ انہوں نے دیکھیں بینچ رکھے ہوتے ہیں جی اتنا پانی نیچے کھڑا ہوئے کہ اس کے اوپر آپ سودہ لے کے رکھ سکتے ہیں یہ ہے جی بڑا شاپر اور یہ چھوٹا شاپر ہے بھائی کس ریٹ پر بیچ رہے ہیں آپ بڑا نو سو چھوٹا چھے سو چھوٹا چھے سو آج نہنگا ہوگیا ہے کیا وجہ مردان اجنسی سے آیا ہوا ہے جی ہمارے پاس کریلا چھے سو روپے اس کا ریٹ ہے جی اور بڑے کا نو سو روپے اس کے اندر ساتھ کے بزن ہوتے ہیں لوکی والوں کے پوست جاتے ہیں جی ہم اپنے آرکیوں کے پاس اسلام علیکم سر یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ لوکی لوکی ریٹ ہے آٹھ سو روپے کا وزن کتنے ہیں نو کے جی نو کے جی وزن ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا شاپر ہے نو کے جی اور برینڈ کوالٹی کی جو ہے وہاں ہمارے پاس ہے جی لوکی آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے سستی لوکی یا پھر قطو ناممکن ہے ہم موجود ہے جی اس وقت پاکستانی کھیرہ ان کے پاس آویلیبل ہے جی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے بھائی کس ریٹ پر بیچ رہے ہیں اسلام علیکم لالا کیا ریٹ ہے جی کھیرہ آپ کے پاس تین سو پانچ کلو وزن ہے ساٹھ رپے کیجی ہے جی کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہے اور ہم یہاں سے لیں گے ان کے پاس بھی کھیرہ اور توری جو ہے وہ آویلیبل ہے جی یہ ہے ہمارے پاس کوالٹی توری کی بی آئی پی توری ہے کیا ریٹ ہے بھائی ڈیرھ سو رپے بھائی آپ بتائیں کار سب توری اچھی ہے یا ہلکی ہے صحیح توری ہے سہی توری ہے جی اور ڈیرھ سو رپے کی ہے اس سے سستی توری بالکل ناممکن ہے بی ورد اس تہرتے ہوئے پانی میں پودینے اور دھنیا کا ہم لے لیتے ہیں جی ریٹ آج صاحب کیا ریٹ بیج رہے ہیں آپ دھنیا پانچ سو سو رپے کلو آج سر آپ یہ بتائیں دھنیا اچھی ہے یا ہلکی ہے صحیح صحیح ہے سو روپے کلو دے رہے ہیں صحیح ہے جی اچھا پودینے کا ریڈ کیا سر تیس روپے در جان تیس روپے در جان ہے جی تیس روپے کی بارہ گچھیں آتی ہیں ویورد ہم موجود ہیں جی اس وقت بے اپاریوں کے پاس جو جڑا والا سے توری لاتے ہیں جی یہ ان کے پاس توری ہوتی ہے فارم والی یہ ان کے پاس قدو شریف ہے جی ہم لیں گے چھوٹے قدو کا ریڈ موٹے کا بھی دونوں کا لے لیتے ہیں ریڈ یہ جو چھوٹا قدو ہے مطلب سستہ ہو گیا توری کیا ریڈ بیچ رہے ہیں آپ سو روپے کی ویورد یہ میڈیم سائز کی توری ہوتی اس وجہ سے یہ سو روپے کی بیچ رہے ہیں اچھی توری ڈیر سو روپے ریڈ ہے جی قدو شریف بیاترین کوالٹی کا آپ کو پانچ سو روپے کا مل سکتا ہے اور یہ موٹے والا کا ریڈ کیا ہے دو سو روپے کا شاپر بھی قدو کا اویلیبل ہے جبکہ یہی قدو موٹا بھی آپ کو بارہ سو چودہ سو روپے کا پانچ کیلو ملتا رہا ہے ویورد یہ ہم مجود ہیں جی کھیرے والوں کے پاس آج ہمارے پاس بلکل چھوٹا بچہ بیٹھا ہے جی اور یہ ہول سیل کا جو ہے وہ ریڈ دیں گے آپ کو کیا ریڈ بیچ رہے ہو چھوٹو پانچ سو اسی روپے کا چھوٹو پانچ سو اسی روپے ہے کھیرہ اچھا ہے بھائی آپ لے رہے ہیں کھیرہ اچھا ہے یا ہلک ہے سو روپے تھا اور آج وہی پانچ سو اسی روپے تک پہنچ چکے ہیں ہو سکتا ہے جی اس وجہ سے بھی سستا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منڈی کے اندر کی لوکیشن ہے جی یہ کوالٹی ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں یہ لورا لائی کا ٹامٹر ہے کوئٹا والا نہیں ہے سر یہی ریٹ ہے یہی ریٹ ہے گرنٹی والے مال ہے سات سو روپے تیرہ چودہ تیرہ چودہ کھیجی وزن بھی آپ کو ان لوگوں سے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے دل کی تسلی ہو جائے ہم موجود ہیں جی پیاز والوں کے پاس کوالٹی ہے اب دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہمارے پاس ہے جی گھول پیاز ہے لموت رہ نہیں ہے خوشک بھی ہے اور دیکھتے ہیں آج یہ کہاں پہنچا ہے کیونکہ یہ متواتر اس کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے اسلام علیکم آج کے ریٹ ہے ساڑھے پانچ سو ساڑھے پانچ سو کیجی تھا یہ ریٹیل کا ریٹ ہے ہول سیل دس بیسر پیسے سستا ہو سکتے ہیں بیورد ہے یہ ہے جی نارمل پیاز ہے چھوٹی ہے اس کا بھی لے لیتے ہیں ریٹ یہ بھی گول پیاز ہے لیکن یہ بالکل چھوٹی ہے جی اس وجہ سے تاکہ آپ لوگوں کے پاس یا پھر ہوتل والے جو ہمارے بھائی ہوتے خریددار وہ تو ظاہری بات ہے یہی لیں گے اس کا بھی لے لیتے ہیں ریٹ بھائی کیا ریٹ بیجھ رہا ہے یہ والا کیا ریٹ دیا ہے بھائی تین سو روپے آپ بتائیں بھائی آپ نے خرید کیا یہ اچھی ہے یا ہلکی ہے صحیح پیاز ہے چھوٹی ہے آپ ہوتل والے ہیں ہوتل والے نہیں بھائی ہم دکاندار ہیں دکاندار بھی اگر یہی خرید کرتے ہیں جی آپ دیکھ لیں یہ ساٹھ روپے کیجی اس کا ریٹ ہے جی بیورد آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پہ ہم مچھلیاں چھوڑ دیں تو تقریباً ایک ہفتے میں تیار ہو سکتی ہیں لیکن اسی پانی کے اندر گاڑیاں ڈوبی ہوئے ہیں اور ہمارے آرتی پھر بھی مال بیچ رہے ہیں یہ ہے جی ہمارے پاس دیسی مرچی سر کیا ریٹ بیچ رہے ہیں دو سو کی کمی پیشی ہے کوئی اگر کوئی دس بیس توڑے لے لیتے ہیں ریٹ یہی لگے گا جی دو سو پہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے بہتر پار سے چھے کیجی کے درمیان ہوتا ہے یہ ہے جی آج ہمارے پاس کنڈیشن اگر اس کے باوجود بھی ویورد آپ اس کو لائک اور شیئر نہیں کرتے تو ویورد دل ہزاری ہوتی ہے ویورد ہم موجود ہیں یہ ایک سو دو نمبر پر اور ریٹیلروں کے پاس دیکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی ان کی طرف سے بھی غریب عوام کو کوئی ریلیف دیا جاتا ہے یا پھر مہنگائی کی حد پار کی جاتی ہیں یہ ہمارے پاس بھنڈی ہے جی چھوٹی ہے لیکن موٹی ہے جی وی آئی پی انہوں نے پیچھے رکھی ہوتی ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی بھنڈی کی مجھے نظر آ رہی ہے ان کے پاس یہ روان کی پھلیاں موجود ہیں بھائی کیا ریٹ بیج رہے ہیں بھنڈی بھائی جان یہ چار سور پہ چار سور پہ یہ ہلکی تو نہیں ہے ہلکی سے مراد یہ ہے کہ یہ تو پٹاخہ بھنڈی ہے موٹی ہے اچھا وہ کیا ریٹ ہے دو ہزار بھنڈی دو سور پہ دی دیکھیں نا پھر اچھی چیز کا اچھا ریٹ ہے اچھا یہ کیا ریٹ بیج رہے ہیں روان کی پھلی اٹھارہ سور پہ دی اٹھارہ سور پہ دو سو بیس روپے کلو مرض یہ ہے جی آپ لوگوں کی آپ یہ پٹاخہ بھنڈی لینا چاہتے ہیں اسی روپے کیجی ملے گی یا پھر آپ دو سور پہ کیجی والی لے کر خرید کر کے کھانا چاہتے ہیں جی آج ہمارے پاس روان کی پھلی کا ریٹ ہے جی دو سو بیس روپے پر کیجی ادرک لیمن اور لیسن بھی کہیں ہم سے مش نہ ہو جائے جی یہ ہے ہمارے پاس ادرک لیسن کی کوالٹیاں بھائی کیا ریٹ بیچ رہے ہیں ادرک پانچ سو ساٹھ روپے اور لیمن ساڑھے چار سو اور لیسن ساڑھے چار سو کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی ساڑھے چار سو روپے پر کیجی ہے اور یہ ساڑھے پانچ سو روپے پر کیجی ہے لیمن بھی بہترین کوالٹی بھائی کیا ریٹ دیا آپ کو یہ بتائیں یہ لیمن اچھا ہے ریس والے ہیں ٹھیک ہے جی اس وجہ سے یہ دے بھی ساڑھے چار سو روپے رہے ہیں ساڑھے چار سو روپے پر کیجی ہم موجود ہیں جی اس وقت بینگن والوں کے پاس یہ دیکھیں جی یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا ہلکہ ہے اور یہ اس کا ریٹ بھی ہلکہ ہوگا یہ اچھا نظر آ رہا ہے برتے والا بھی اس کے اندر موجود ہے جی اور اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں بلکہ خریدار سے پوچھتے ہیں بھائی کیا ریٹ دیا آپ کو ہزار پہ ساری ادھر دیکھ کے بتائیں ہزار پہ دو سو روپے کیجی آپ یہ بتائیں یہ اچھا ہے یا ہلکہ ہے ہلکہ ہے یہ ہلکہ ہے کیا ہے اسے کانہ ہے اچھے والا تو تیرہ سو میں ہے وہ نیلہ ہے یہ کالا بینگن ہے یہ بھی اچھا ہی ہے یہ ہلکہ ہے اور اس کا ریٹ بتائیں ہائی صاحب آپ کو کیا ریٹ دیئے چار سو روپے دھڑی کانہ ہے کانہ ہے جی اس وجہ سے چار سو روپے دھڑی مطلب اسی روپے کیجی بھی آپ کو ملتان صاحبی منڈی سے بینگن مل سکتا ہے سبزیوں کے بعد بھی برد ہم موجود ہیں اس وقت فروڈ لائن کے اندر اور مجھے لگتا ہے یہ بھی آج ہمیں اجڑی اجڑی سی دکھائی دیتی آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کی کنڈیشن فروڈ لائن کی اور ریٹ بھی ہو سکتے ہیں تھوڑے سے ڈاؤن ہو لیکن یہ ہمارے کاری صاحب کھڑے ہیں معزز بندی ہیں جی ان سے لیتے ہیں اور یہ جو پڑھے یہ ساڑھے چھ سو روپے دھڑی ملے گا ویورد ایک سو تیس روپے سے لے کے ایک سو ساٹھ روپے تک آپ کو بہترین کوالٹی کا آج آنار آویلیبل ہے جی مٹھا کیا ریٹ بیچ رہے ہیں یہ ریٹیل کے ریٹ ہے ویورد ہول سے ریٹ ہیں یہ ریٹیل ساڑھے چار سو روپے دھڑی اگر ہمیں یہ ایپل کا پلڑا چاہیے ہو تو یہ کیا ریٹ ہے یہ آپ کو چھ سو روپے کا ملے گا دھڑی پانچ کلو وزنوں کا پانچ کلو وزنوں کا مطلب ایک سو بیس روپے کلو پڑے گا یہ اچھا یہ پلڑا ساتھ جائے گا نہیں پلڑا ساتھ جائے گا شاپر میں ڈال کے دیں گے ویورد یہ ناممکن بات ہے جی میرا خیال تھا کہ یہاں جس میں برتن میں ہم کوئی چیز ڈال کے دیتے ہیں وہ بھی ساتھ جاتی ہے تو ایسا ناممکن ہے جی آج اس کا ریٹ ہے چھ سو روپے مطلب آپ کو یہ شاپر میں ڈال کے دیا جائے گا ایک سو بیس روپے پر کے جی پڑتا ہے ویورد ہم موجود ہیں جی اس وقت تا پچھتر نمبر بلکل چوک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہے جی ہمارے پاس حالت آج ہمارے آر تی بھی غائب ہو چکے ہیں جی یہاں کھڑے ہو کے وہ تقریباً دھائی تین سو کا یہ بیچ رہے ہوتے ہیں یہ ہے جی آڑو اس کو آج ہم پورا آپریشن کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ دھائی سو تین سو روپے کا جو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے تو ویورد آج جو ہے وہ آپ نے ویڈیو میس نہیں کرنی یہ اینڈ تک ہم نکالیں گے یہ ہے جی لاس تک صحیح ہے اچھا ہے اور یہ اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے یہ کھا کے نہیں دیکھا یہ کھٹا ہوتا ہے یا پھر میٹھا ہوتا ہے بھائی کتنے کا پیش ہیں آپ یہ بھائی ہے ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو اور وہ آرتی کہاں گئے ہیں جو روز بلد نیلامی کر رہے ہوتے ہیں وہ آنے والی آنے والی ہیں جی اور پھر یہ بکے گا تقریباً دو سوہ دو اور لاس اینڈ فانل دھائی سو یہ فیلحال ساڑھے تین سو روپے مانگ رہے ہیں جی تک بک گیا بک گیا باقی دو سو دھائی سو تک بکے گا ہم موجود ہیں جی اس وقت اسی نمبر پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ تعالی کی قدرت اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے پڑھ کے جو ہے وہ آپ کو ایپل یہاں سے ملتان سبزی منڈی میں نہیں ملے گا یہ سب سے بہترین کوالٹی اور سب سے خوبصورت بھی نظر آ رہے ہیں سر یہ کیا ریڈ بیچ رہے ہیں آپ یہ پیٹی بیچ رہے ہیں باجان ہاں جی پیٹی یہ کتنے کی ہے یہ پچیس سو روپے بیچ رہے ہیں پچیس سو روپے کی سر باقی دنیا دو ہزار کی بیچ رہی ہے چیزوں میں فرق ہوتا ہے چیز میں فرق ہوتا ہے آپ ایسی کوالٹی دیں گے یہ کھول کے کلٹی کریں گے یہی مال نکلے گا یہ چاروں پیٹیوں میں سے چاروں یہی مال نکلے گا پچیس سو روپے بزن کتنا ہے اس کا چودہ کلو بزن ہوتا ہے چودہ کلو بیورد تیرہ کلو صافی بزن ہوتا ہے جی سیب کا یہ ہے کوالٹی اس سے بڑھ کے شاید آپ کو ناممکن ہے اتنا اچھا سیب رکھنے کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ بلکل فری بیٹھے ہوئے ہیں بیوردہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سپیشل رکشہ کروایا ہے اور جا رہے ہیں ہم آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہیں نیلامی ہو رہی ہے اور کہیں پہ مال بیچ رہے ہیں لیکن خریدار غائب ہیں خریدار آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل غائب ہیں اور چاند لوگ نظر آ رہے ہیں منڈی کے اندر سب سے بیوٹی فور بیترین کوالٹی ہے جی کالا چونس ہے سترہ سو تک پہنچ چکے ہیں وزن بھی آپ کو بتاتے چلے اس کے اندر بائیس کے جی ہوتا ہے لیکن یہ صافی عام جو ہوتا ہے وہ بیس کلو ہوتا ہے اس کے اندر آج صاحب آپ بتائیں کتنا وزن ہوتا ہے بیس کلو ہے بیس کلو ہے جی سترہ 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 س پوچھ رہے ہو ہیں یہ پیچھے والا جوڑہ بھی رہے چکے جی جس میں لوگ نظر آ رہے ہیں چوتی سو چوتی سو چوتی سو کانٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جی چھتی اٹھتی سو چار ہزار چار ہزار کا جی بک چکا ہے اور یہ ہمارے اتنے راش صرف یہ انار کی نیلامی نے نظر آئے باقی کہیں نہیں ہے یہ سوار پیکے جی بڑھتا ہے بیورد ہم موجود ہیں جی نائنٹی سکس پہ مطلب چینوے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ مٹھا نیلام ہوتا ہے جی اور ہم جو ہے وہ تھوڑے سے لیٹ ہو چکے ہیں یہ بک چکا ہے لیکن بکے ہوئے کا آپ کو ریڈ بتا دیتے ہیں بھئی یہ کتنا کا بیچ ہے آپ نے یہ تین ہزار روپے کا بیچ ہے تین ہزار کا بیچ ہے اور وزن کتنا ہوتا ہے مان مطلب چالیس کیجی ہوتا ہے جی اور تین ہزار کا یہ نیلامی کے اندر بکے جی باہر جو ہمارے ماشا کوہر بھائی ہیں وہ تقریباً بنتیس سو تیتیس سو روپے کا ریڈ دیتے ہیں جی اور اگر آپ ریڈ میں لیتے ہیں تو آپ کو تقریباً نویر پہ کیجی پڑھتا ہے سب سے بہتری انفاندی تین سو چالیس روپے ملتان ستوی منڈی پانی میں تیرتے ہوئے جو ہے وہ کیلے کی نیلامی اور اے جی تین سو چالیس کے پچاس اور کیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرسہ بھی اس میں کتنے درجن کیلہ تھا سات آٹھ درجن کیلہ تھا اور تین سو چالیس روپے کا آپ نے بیچ ہے یہ تھی جی حقیقت ملتان ستوی منڈی کی بھی بڑھتے یہ تھی آج ہمارے پاس ملتان منڈی کی روٹین ملتان کی پوزیشن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں جو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند دیں گے اگر آپ کو پسند دیں گے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا وفا کرو گے وفا کریں گے اسے شیئر ضرور کیا کریں بیوردہ آج کی روٹین آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے سستی سستیاں بلکل نہ ممکن ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں جنوبی پنجاب کے اندر جتنی بارشے ہو رہی ہیں فصلوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہے لیکن اس وقت ہماری منڈی کی روٹین جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے اسی وجہ سے فصلیں تو الحمدللہ آ رہی ہیں لیکن خریدار اب منڈی کے اندر نہیں آ رہے سبزیاں اور فروٹ اس وقت بے حد سستے ہو چکے ہیں جی پلیز ویلکم تو ملتان سبتی منڈی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ایک ہفتے تک پانی خوشک ہونے والے نہیں یہاں پہ تقریباً ہم جو ہے وہ مچھلیاں چھوڑ کے انہیں پال بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ مجھے دیں گے اجازت اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا فیامان اللہ اللہ حافظ